اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس اپ تمام ویورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو آغاز لیتے ہیں سرمایہ کاری سے جو مارکٹ میں اب تک دو بلین ڈالر کی کمی کی شکل میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور بی ٹی سی کی پرائز میں جو اب تک کا جو لو ہے وہ سیونٹی ڈالر کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دوسری جانب آج ایتھیریم کی مارکٹ نے دوستو اچھا خاصا لو لگا دیا تھا لیکن کمپیریزن کریں اس کا اگر ہم دوپہر کی مارکٹ سے تو اس میں سات ڈالر کی ابھی فیلحال کمی ہوئی ہے تو دوستو صبح ہی میں نے جو آپ کو نیوز پروائیڈ کی تھی پولیگون میٹک کو لے کر کے وہ اس وقت ورک کر چکی ہے ابھی تک یعنی کہ جو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی کہ لونہ کے سسٹم سے ٹیرلونہ کا جتنا بھی انویسٹر تھا کوائنز کی شکل میں کوائنز کے آنر کی شکل میں وہ وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ کر چکا ہے اور اب چلتے ہیں جلدی سے اس وقت پولیگون کے پرائز انیلیسس پہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بی این بی کی آج کی ہماری جو سگنل تھی وہ کمپلیٹ ہوئی 227 بی این بی نے لو لگایا اور اس وقت بی این بی دوبارہ ہمیں 231 پہ دیکھنے کو مر رہا ہے دوستو یہاں پر سولانہ کے پرائز ہمیں سارا دن اچھے خاصے سٹرک دکھائی دئیے ایک ٹائم پہ سولانہ 33 ڈالر پہ جا چکا تھا لیکن بالاخر اس وقت یہ صبح کے پرائز پہ دوبارہ آ چکا ہے ڈوٹ کے پرائز میں ہمیں پندرہ سینٹ تک کی مزید کمی ہوتی دکھائی دے رہی تھی لیکن ہمارا جو بائنگ سگنل تھا وہ تھا 6.50 فیلال پول کا ڈوٹ وہاں پر نہیں جا سکا آپ نے دوبارہ اگر پول کا ڈوٹ میں انٹری لینی ہے جو کہ بنتی بھی ہے تو وہ 6.50 ہی ہوگی دوسری جانب ایویکس کے پرائز کی ہم یہاں پہ بات کریں گے دوستو تو اس میں ایک ڈالر کی آج کی مارکٹ میں مزید کمی ہوئی ہے اور یہاں پر دوستو ہم آغاز کریں گے اب پولیگون میٹک کا دوستو وہ جو پچاس کوئن اس وقت پولیگون میٹک کی جو بلوک چین پر آ کر کام کرنا شروع ہو چکے ہیں ان کے بھی آپریشنل ہونے کی پوری رپورٹ میرے پاس موجود نہیں ہے جیسے ہی ان پچاس کوئن کے نام اور ان کی اپ ڈیٹ مجھے ملے گی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا لیکن جیسے میں نے آج آپ کو صبح کی مارکٹ میں منیموم 50 ڈالر پولیگون میٹک بائے کرنے کا کہا تھا کہ اگر آپ میکسیمم بھی بائے کرنا چاہتے ہیں تو پچاس ڈالر کے آپ کے پورٹ فوریو میں ہونے چاہیے تو یہ صبح کی مارکٹ میں دوستو پچپن سینٹ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا اور آج ہائی لگا کر آیا ہے یہ سکسٹی سینٹ کا یعنی کہ آپ کو پچاس ڈالر میں ہی اس نے اپنا آپ دکھا دیا کہ یہ آپ مزید کہاں تک جا سکتا ہے دوسری جانب اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو یونی سوائب کی تو آج کریش مارکٹ میں کافی مدت بعد یونی سوائب کے پرائز ہمیں ڈاؤن فال ہوتے دکھائی دے رہے ہیں 5.78 پہ یونی سوائب آ چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید ڈاؤن جا سکتا ہے تو ہمیں ابھی ویٹ کر لینا چاہیے لیکن اگر آپ فوری طور پہ اس میں انویسٹ کرنے کے لیے اتاولے ہیں تو فرسٹ انٹری آپ اس میں ابھی بھی لے سکتے ہیں اور سیکنڈ انٹری کو بیک اینڈ پہ رکھ لیجے گا دوسری طرف دوستو ایٹی سی جو ابھی اتنا کوئی خاصا پمپ ہی نہیں کیا تھا کریش ہونا شروع ہو چکا ہے اور چین لنک دوستو ہماری طرف سے بہت ہی سپرب بیہیو دے رہا ہے آج اور سکس پوائنٹ قریب فورٹی ٹو تک کا ہائی لگا کر دوبارہ اس میں بارہ سینٹ کی کمی ہوئی ہے سوہ دوستو پندرہ تیس اور پچیس سینٹ کی اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو چین لنک میں ٹریڈ کرتے رہے ہیں اس کا منیمم لوئے لیول ہے سکس پوائنٹ ٹین سکس پوائنٹ ٹین پہ بھی بائی کرتے ہیں تب بھی آپ کو پروفٹ دے گا سکس پوائنٹ ٹونٹی پہ بھی بائی کرتے ہیں تو بھی آپ کو پروفٹ دے گا دونوں صورتوں میں ایک اچھی ٹریڈ ہمیں دے رہا ہے دوستو اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں آٹم کی تو آج آرات کو آپ نے آٹم میں انٹری لے لینی ہے ایٹ پوائنٹ سیونٹی میں کسی بھی صورت ایٹ پوائنٹ سیونٹی پہ اسے آپ نے مس نہیں کرنا اور صبح کی مارکٹ میں آپ اسے نائن ڈالر پہ سیل کر کے باہر آ جائیے گا اب بات کرتے ہیں نیر کی دوستو تو نیر کی ہماری بائنگ زون سٹارٹ ہو چکی ہے اب آپ نیر کو چاہے تری تھرٹی پہ بائی کر لیں یا تری ٹونٹی پہ یہ دونوں صورتوں میں آپ کو بیس سے تیس سینٹ کی ٹریڈ دے گا لازم دوسری جانب دوستو ایکس ایم آر جو صبح ون تھرٹی تک پہنچ چکا تھا بلکہ ایک ٹائم آیا ون تھرٹی تھری پر اس کے پرائیس آج تھے سو اس وقت رات کے یہ کریش کر رہا ہے سلائٹلی بہت سلائٹلی تو آپ ایکس ایم آر میں بھی ون ٹو ایٹ کی انٹری لے کر صبح کی مارکٹ میں ایک سو اکتیس میں نکل سکتے ہیں دوسری جانب دوستو بی سی ایچ نے ون او فور کا ہائی لگایا ون او ٹو کا لو لگایا اور اس وقت یہ ہماری بائنگ زون میں آ رہا ہے آپ نے اسے ون او ٹو پہ کسی بھی صورت اگرور نہیں کرنا یہ آج ہماری ٹریڈ مکمل کر چکا ہے ایک ڈالر کی یہ میں نے آپ کو صبح بھی ریکمینڈ کیا تھا اور دوستو یہاں پر آپ بات کرتے ہیں سینڈ بوکس کی اور ڈی سنٹر لینڈ مانا کی جسے آج میں قریب ایک ہفتے بعد ہماری ویڈیو میں ان کر رہا ہوں کیونکہ سیچویشن بنتی ہے تو سیچویشن کے ساتھ ہی میں ایسے کوئن آپ کو ریکمینڈ کرنے کی جو ہے سیجیشن دیتا ہوں سو دوستو آپ نے ڈی سنٹر لینڈ مانا سیونٹی ایٹ سنٹ پر بائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی کا جو بیئر ٹوکن ہے سینڈ بوکس اسے ون پوائنٹ زیرو فائی سے پہلے کسی صورت بائے نہیں کرنا کیونکہ یہ ان کا دوستو جو سرکل ہے وہ یہی ہے کہ یہ ون او فائف اور جو ڈی سنٹر لینڈ مانا ہے وہ سیونٹی ایٹ یا سیونٹی فائف سنٹ کا لو لگا کر پھر پومپ کرتے ہیں سو اس کے ساتھ ہی دوستو میں نے آپ کو جو اے پی کی کوئن سے روک رکھا تھا اے پی کوئن آج بھی پانچ سنٹ کی کمی میں ہے ابھی بھی آپ اسے لے کر ویڈ کریں اور سیم فل کی بھی وہی صورتحال ہوگی دوسری جانب ایچ ان ڈی کی دوستو بات کرتے ہیں تو اس میں صرف چھ سنٹ کا اضافہ ہوا ہے یہ فلحال میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہم ابھی اگنور کر دیں تو زیادہ بہتر ہے دوسری طرف دوستو اے اے وی ای میں مزید چار ڈالر کی کمی ہوئی ہے آپ اسے سیونٹی ٹو پہ اب بائے کریں گے اور صبح کی مارکٹ میں سیونٹی فائف میں اس سے نکلائیے گا آگے بڑھتے ہیں کیونٹی کا سگنل دوستو بہت ہی ایمپورٹیڈ ہوتا ہے ہر لحاظ سے تو کیونٹی سیونٹی سیونٹی ڈالر سے ایٹی فور پہ پہنچ چکا ہے اگر آپ نے صبح کی مارکٹ میں میرے دیووے سگنل کو فالو کیا تھا تو یہ آپ کو سات ڈالر کی ٹریڈ دے گیا ہے اب آپ اس میں مزید ٹریڈ نہیں لیں گے لیں گے تو منیموم آپ نے سیونٹی نائن پہ دوبارہ بائنگ کرنی ہے اگر بائنگ نہ ہوئی تو آپ اسے اگنور کر دیجئے گا یہ طرح کوئی ضروری نہیں ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کیسی ایس کی جو ون او ون کا لو لگا کر ون او سیون کا ہائی یعنی کہ چھ سینٹ کی سارا دن ہمیں ٹریڈ دیتا رہا اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی ہمیں صبح کی مارکٹ میں دس سینٹ کی ٹریڈ دے سکتا ہے تو آپ اسے ابھی نو ڈالر یا نو ابھی جو اس کی پرائس چل رہی ہے نائن پوائنٹ زیورو ٹو اس پہ بھی بائی کر سکتے ہیں صبح آسانی سے نائن پوائنٹ فیفٹین نائن پوائنٹ ٹین پہ سیل کر کے نکل آئیے گا فردر ابھی زی کیش ای کیش یہاں پر سٹرک ہیں دوستو اور یہاں پر رونی کوئن ہماری بائنگ میں آ چکا ہے دوستو رون کوئن آر یو این ای ٹو پوائنٹ ٹین اس کی فرسٹ انٹری آپ کی یہاں پر کنفرم بنتی ہے اور دوسری انٹری اور تیسری کو بیک اپ پہ رکھ لی جائے گا لیٹس پوز اگر یہ ہمیں ٹریڈ نہیں دیتا تو اور یہاں پر دوستو نیو اور بیٹ کریش کر رہے ہیں انہیں کریش کر لینے دیں ابھی ہم اسے بائن نہیں کریں گے دوسری جانب سیم یہاں پر اگر میں فاسٹ فارورڈ بھی لے لوں تو اب جی ایم ٹی کا زل کا سب کا ایک جیسا حال ہے اور کسامہ میں یعنی کہ کے ایس ایم میں مزید ایک ڈالر کی کمی ہوئی ہے جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے دوستو کہ کس ایم ہمیں بہت جل فورٹی فائیو ڈالر پہ دیکھنے کو ملے گا فورٹی فائیو کو ایک مطبع جب یہ دوستو ٹچ کر لے گا پھر یہ دوبارہ پمپ کرنا شروع ہوگا ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے کس ایم کو لے کر سو دوستو فردر ڈیٹیل میں کوئی کوئن نہیں ہے جو ہمیں پمپ دے رہا ہو ہاں البتہ کیو ٹم جلدی سے ہماری بائنگ زون میں آ رہا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے ہمیشہ آپ کو ٹو پوائنٹ سیونٹی کا سگنل دیا سو یہ تیزی سے ٹو پوائنٹ سیونٹی پہ آ رہا ہے سو دوستو ہمارے ساتھ جب آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں صبح کی یا رات کی یا کبھی جو ایوننگ کی ہوتی ہے یا میڈ نائٹ کی تو اس میں آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ فریش رہتا ہے یہ دیکھ کر کہ مارکٹ جا کس رخ پہ رہی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کیا کیو ٹم جو ہے وہ ٹو سیونٹی ہماری بائنگ پہ کیسے آ رہا ہے ایک چیز ہماری ویڈیو آپ کو لیسن کے ساتھ ساتھ فیوچر کے لیے ایک بڑی زبردست فیلنگز بھی دیتی ہے کہ کیسے کوئن کا انتظار کیا جاتا ہے اور کیسے انتظار ہمارا جو ہے وہ پیسے اور منافع کی شکل میں ہمیں سامنے بن کے آتا ہے ہمارے سو دستو آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی صورت آج کا بی ٹی سی کا کینڈل چارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو صبح کی ٹریڈ کے لیے زیادہ آسانی سے کلیر فیوچر دیکھنے کو مل سکے تو بڑھتے ہیں کینڈل چارٹ کی طرف سو ویورز ناوی آر اندہ چارٹ آف بی ٹی سی یہاں پر ہم اس کے سپورٹ لیول کی بات کریں گے دوستو جو صبح کی نسبت اب تک 50 ڈالر مزید ویک ہو چکا ہے اور جو اس کا ریزسٹنس لیول تھا صبح کی مارکٹ میں دوستو وہ تھا 20,558 اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اسے 20,457 قریب 100 ڈالر دیسٹنس میں بھی کمی ہوئی ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ سپورٹ آر دیسٹنس میں صرف 120 ڈالر کا فرق رہ گیا ہے اور ایسے میں آپ کرپٹو میں ٹریڈ کبھی بھی نہیں کر سکتے جب پی ٹی سی جیسے کوئن میں 150 ڈالر کا ٹریڈنگ والیم یا ورث رہ گئی ہو اب یہاں پر دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیریکٹلی کریش ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے مارکٹ جو ہے 460 پہ سٹرک ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صبح کے جو سگنل تھے پہلے میں وہ ڈسکس کرلوں آپ سے کہ مارکٹ اگر شام کو ورکنگ آرز میں انٹر ہوتی ہے 20,800 کو لے کر ایسا نہیں ہو سکا جب ہم نے آپ سے جو ویڈیو شیئر کی اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ مارکٹ میں سے دو دو تین تین ڈالر کی کمی سٹارٹ ہو گئی جو کہ آپ کو میں نے دونوں سگنل دیے ہوتے ہیں اپ سائٹ کے بھی ڈاؤن سائٹ کے بھی تو مارکٹ نے کہاں جانا پسند کیا 65% کریشنگ فلو کی طرف تو کریشنگ فلو دوستو جو تھا وہ جیت گیا آج کی مارکٹ میں اور مارکٹ 20,800 کے سٹرونگر لیول پہ نہیں جا سکی اور سارا دن مارکٹ ویکر زون میں کھڑی رہی ایسے میں کچھ ایسے کوئن تھے دوستو جو ہمیں ٹریڈ دے رہے تھے لہٰذا ابھی مارکٹ ویکر زون پہ کھڑی ہے اور یہاں پر ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے تیسری کیڈل بننے کی دیر ہے دوستو تو مارکٹ بیڈلی کریش بھی ہو سکتی ہے اب ہوگا کیا ہوگا یہ دوستو کہ آپ نے صبح کی مارکٹ میں یعنی کہ پاکستان کے جو چھ ساڑھے چھے کا ٹائم ہوگا اس کے مطابق آپ نے ٹریڈ لینی ہے کیسے وہ میں اب آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ دیتا ہوں دوستو یہاں پر آپ اس وقت جو چار اور کی کیڈل ہے فور اور کی اس میں کوئی بھی زیادہ مومنٹ نہیں دیکھنے کو مل رہی جتنا کریشنگ ہے اتنا ہمیں بلش بھی دیکھنے کو مل رہا ہے سو دو سو ڈیڑھ سو ڈالر کی ٹریڈ رہی اب بات کرتے ہیں دوستو کہ صبح کی مارکٹ میں صبح ساڑھے چھے بجے پاکستان کے مارکٹ اگر ٹونٹی تھاؤزن سیون ففٹی سے دن کا آغاز کرتی ہے سلولی سلولی ٹو ٹو ڈالر یہ پلس ہوتی جاتی ہے تو یہ دو دیس ہزار سات سو پچاس سے ڈائریکٹلی ٹونٹی تھاؤ ٹونٹی ٹو تھاؤزن فور ہنڈر تک جا سکتی ہے یعنی کہ سکس ففٹی کا پلس مارکٹ میں آ سکتا ہے یہ ہو گیا دوستو پلس پوائنٹ اور ایسے میں آپ نے جس کوئن میں ٹریڈ لینی ہے وہ ہے سولانہ پھر سے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سولانہ بہت اچھی ٹریڈ دے رہا ہے اس کے بعد اے اے وی ای ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ دوستو آپ نے جو تیسرا کوئن ایڈ کرنا ہے وہ ہے ڈیش اب آپ ان تین کوئن کے اندر ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور اگر بات کریں یونی سوائب کی تو دوستو یونی سوائب کو آپ نے فائی ففٹی پہ بائی کرنا ہے وہ یقیناً آپ کو صبح کی مارکٹ میں فائی ففٹی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ تو دوستو ہو گیا کہ اگر مارکٹ پوم کرتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اگر صبح کی مارکٹ ہمیں ٹونٹی تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ پہ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کا ویکر زون سٹارٹ ہو چکا ہوگا ٹونٹی تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے یہ اس کا ویکر زون ہوگا اگر یہ صبح کی مارکٹ میں ٹونٹی تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ سے اینٹر ہوتی ہے آغاز کرے گی صبح کا تو یہ کریش کرے گی یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اور یہ کریش کر سکتی ہے سات سو ڈالر کا سات سو کا ہی کریش اور سکس وفٹی کا پمپ آنے کے چانسز ہیں اس کے اندر سٹرونگر زون دوستو اس کی ابھی بھی ٹونٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ ہے ٹونٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ تک مارکٹ نہ گئی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ یہ ریزسٹ کرے اسی لیول پہ صبح کا جو آغاز ہوگا وہ لازم کچھ دونوں کے درمیان صرف سات سیون ڈالر کی ٹریڈ کا جو ورت تھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی سیم صورتحال ہے پانچ ڈالر تک کی ورت رہی اور مارکٹ نے آج ایتھیریم کی جو ہے دوستو وہ اچھا خاصا لو لگایا لیکن یہاں پر ہمیں اس کی اپ ڈیٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی خیر یہاں سے آغاز کرتے ہیں دوستو کہ جو کینڈل چارٹ ہمیں دن کا سارا حوال بتا رہی ہے بارہ گھنٹوں کا وہ یہ ہے کہ اب مارکٹ کریش کر رہی ہے سیم بی ٹی سی کی یہ کاربن کاپی بنی ہوئی ہے ایسا بہت ہی کام ہوتا ہے کہ ایتھیریم اور بی ٹی سی کا کینڈل چارٹ ہمیں ایک جیسا دیکھنے کو ملے سو یہاں پر وہ والی صورتحال بلکل بھی نہیں ہے مارکٹ سٹرک دکھائی دی بلکل ہی ٹریڈنگ کے جو آج مواقع تھے مارکٹ میں وہ نہ ہونے کے برابر تھے اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے دوستو تو بعض اوقات آرڈ کوئن موف کر جاتے ہیں جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کہ لنک یونی سویب اس کے بعد ایویکس ان کوئن کے اندر مومنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ایون کے بی این بی بی یہ چار کوئن بہت ہی اچھی مومنٹ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے اور ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ مارکٹ کریش کر رہی ہے اور ایون کے نو ڈاؤٹ پولیگون میٹک جس کو میں نے پچاس ڈالر سے آپ کو آغاز آغاز انٹری بولا تھا سو میں آپ کو ابھی بھی جو کہ ہے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے پولیگون میٹک کو اگنور نہیں کرنا ابھی وہ میڈ نائٹ پہ ہونے کی وجہ سے اس کے پرائز اچھے خاص سے کم ہوئے ہیں دوستو تو آپ چاہیں تو اس میں 56 سینٹ 57 سینٹ کی پھر سے ایک مطبع پچاس ڈالر کی انٹری لے سکتے ہیں آپ کو پولیگون میٹک میرے نزدیک فیلحال لونگ ٹرم کے لیے تو بہت اچھا فائدہ دے سکتا ہے اور اگر آپ شورٹ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری یہ والی ویڈیو جو ہوتی ہے میڈ نائٹ کی یا صبح کی اس کی بیس ہوتی ہے ٹویل وار تو پیٹر یہ ہوگا دوستو کہ آپ میٹک کو لونگ ٹرم کے لیے بائے کر لیں ٹھیک ہے اور جب تک وہ اس وقت اس میں پچاس پوائنٹ کا مکمل ہمیں انفرومیشن نہیں مل جاتی تب تک آپ اسے ہولڈ رکھیں آپ کو ایک اچھی پروفٹ مل سکتی ہے سو دوستو یہاں پر سارے دن کا جو حال تھا وہ چار گھنٹے کی کینڈل میں بھی سیم دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر تمام کریشز کی کینڈل دوبارہ سے اپسائٹ جاتی ہیں اور اسی طرح کی سیم اسی طرح کی پانچ کینڈل ہیں یہاں پر ایک دو تین چار پانچ اور سم کائنڈ آف یہ والا ایریا بھی اس کے بعد مارکٹ سیم ڈاؤن آ رہی ہے اور یہاں پر بھی ہمیں 3.25 کا لو دیکھنے کو مل رہا ہے سو دوستو اب بات کرتے ہیں ایتھریم صبح کی مارکٹ میں اگر اپنا آغاز کرتا ہے 11.55 سے آغاز کرتا ہے ٹھیک ہے 6.30 صبح ایم کی بات کر رہا ہوں 11.55 سے تو اس میں 40 ڈالر کا پمپ آئے گا لازم آئے گا اچھا اگر اگر یہاں پر مارکٹ صبح تک صبح ہونے سے پہلے پہلے مارکٹ آ جاتی ہے دو دو ڈالر آپ جب آپ کی سمجھ لیں نظر پڑتی ہے دو ڈالر ایتھریم گر رہا ہے پھر آپ کی نظر پڑتی ہے پانچ ڈالر ایتھریم گر رہا ہے تو صبح تک اگر یہ آ جاتا ہے 11.15 پہ تو اس میں تقریباً 50 ڈالر کا ڈائریکٹ کریش آئے گا 50 ڈالر کا کریش آتا ہے تو بھی اور پمپ کرتا ہے تو بھی دونوں صورتوں میں اس کے اندر 35 ڈالر تک کا پمپ آ سکتا ہے 40 کا اپ سائیڈ 35 کا ڈاؤن سائیڈ پہ کریش ہونے کے بعد اچھا اس کی سٹرونگر زون دوستو 100% ہوگی 11.50 سے دو ڈالر بھی اوپر ہوں گے تو ایتھریم is مچ سیف اور جتنے بھی ہمارے دوست اس میں پہلی دو انٹری لے چکے ہیں وہ ابھی ویٹ کریں کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان کی دوسری انٹری 1080 پہ ہونی چاہیے چاہے ہمیں مزید ویٹ کرنا پڑے ہر صورت انہوں نے تیسری انٹری جو ہے وہ 1080 پہ لینی ہے انہیں میں نے دوستو اگنور نہیں کیا جنہوں نے بائنگ کر رکھی ہے مجھے کمپلیٹلی یاد ہے اور انشاءاللہ ہر بار کی طرح ہم اب بھی اس میں سے پیسے ارن کر کے ہی نکلیں گے سو دوستو سٹرونگر زون کو فالو کیجئے گا بی این بی میں اب آپ کی جو بائنگ ہوگی صبح کی وہ ہوگی 225 225 میں آپ نے بی این بی ارنگ بائنگ کر کے 235 اور 231 میں سے مارکٹ سے نکل جانا ہے اور مزید ایتھریم سے کنیکٹڈ چتنے بھی کوئن ہیں اور اس کی بلوکچین سے کنیکٹڈ کوئن انہیں اب بھی ہم ریکمینڈ نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کی حالت دوستو بھی کافی پتری ہے سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اپنا بسو خیال رکھئے گا اللہ حافظ